رولاتا ہے مجھے کو وہ طرف کا منظر جہاں ان پہ دشوئے منے نے برسائے پر تھے جہاں ان پہ دشوئے منے نے برسائے پر تھے لہو جس میں عطے ہرے سے جاری ہے ان کے مگر دے رہے ہیں دو وہ برابر مگر دے رہے ہیں دو وہ برابر زمین دیکھا نہ آسمانے زمین دیکھا نہ آسمانے کمی بھی ایسا نظرہ شاہِ امم یہ بستی آتی ہے یہ قصبہ آپ کا ہے یہ شہر آپ کا ہے یہ گاؤں آپ کا ہے یہ جلسہ آپ کا ہے مشارہ آپ کا ہے اب دیکھنا ہے کہ آپ اپنے مہمان شاعروں پر کیسے سنتے ہیں جناب عمر عبداللہ صاحب ایک بہت اچھے گلکار ہے اللہ نے بہت پیاری آواز سے نوازہ ہے وہ بھی میرے رسول کے چلوا فروز ہے اجازت ہو چند مسرے داگ دوں اور جناب جاویس سائل کو آپ کی آدالت کر دوں اجازت ہے سارے لوگ تیار ہیں جناب جاویس سائل صاحب کو سننے کے لیے ایک ماحول بنائیے کہ آپ تیبہ میں بلانے تو مزہ آ جائے آپ تیبہ میں جناب راشد صدیقی صاحب علی جناب محمد لطیف صاحب اور ممبر رسول کے کمیٹی کی تمامی حضار تشریف رکھتے ہیں ہماری نگاہوں کے سامنے علی جناب کلو صاحب محمد اسرار صاحب تمامی حضار تشریف رکھتے ہیں بلکل ایک ماحول بنا دیجئے کہ آپ تیبہ میں بلانے تو مزہ آ جائے آپ تیبہ میں بلانے تو مزہ آ جائے سوئی تخبیر جگہ دے تو مزہ آ جائے جناب جاویس سائل صاحب آپ نے دیکھا یہ سرزمین رام دیار شمیم ہیں یہ شیر سنتے بھی ہیں اور شیر سمجھتے بھی ہیں اور اگر کوئی شاعر مصر اولہ کو ایک سے دو بار پڑھ دے تو مصر سانی لگانے کی صلاحیتیں بھی ان کے پاس موجود ہیں اگر آپ کو یقین نہ ہو تو دیکھ لیجئے کیا آ جائے مزہ آ جائے آپ کو کیا بولنا ہے سارے لوگ کیا بولنا ہے مزہ آ جائے آپ تیبہ میں بلالے تو مزہ آ جائے سوئی تخبیر جگہ دے تو مزہ آ جائے ارے تھام کر روز اے اقدس کی سنہری جالی تھام کر روز اے اقدس کی سنہری جالی حالے دل اپنا سنائے تو مزہ آ جائے حالے دل اپنا سنائے تو مزہ آ جائے ارے اپنے ماں باپ کو کاندھوں پہ بیٹھا کر ایک بار اپنے ماں باپ کو جتنے حضرات اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہوں اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں لے راکل بولے سبحان اللہ ماشاءاللہ سارے لوگ اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں اپنے ماں باپ کو کاندھوں پہ بیٹھا کر ایک بار ارے حج و عمراجو کرا دے تو مزہ آ جائے حج و سبحان اللہ سبحان اللہ کرا انسی بچا کر رکھے رہے مہمان شاعر ہیں ان کو دعاوں سے محبتوں سے نوازنا ہے ہمیں اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے حج و عمراجو کرا دیں تو مزہ آ جائے آبے زمزم جو ملے آئے ہائے ہائے دیوانو آبے زمزم جو ملے اور وہ طیبہ کی اجوا خجور کوئی افطار کرا دے تو مزہ آ جائے کوئی افطار کرا دے تو مزہ آ جائے مائک پر جناب جاوے ساہل ستاپوری سامین اکرام ڈائس پر بیٹھے ہوئے علماء اکرام شہراء اکرام اور خصوصا آلی جناب عزت ماب عمر عبداللہ قاسمی صاحب تشیف فرما ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان میں جناب حافظ وسیم صاحب بہرچی بھی تشیف فلا چکے ہیں اور بہت اچھا سن رہے ہیں اور بہت ہی مبارک بات کے لائے لائے ہیں چونکہ یہ ایسا دیار ہے کہ جہاں سے اس رامپور کے اندرے گئی سی شخصیت جو رون کے اسٹیج ہو چکی ہے آلی جناب استاد شورا ڈاکٹر شمیم رامپوری صاحب وہ خالی رامپور ہی نہیں زیلا سیتا پور ہی نہیں بلکہ ہندوستان اور ہندوستان کے باہر بھی ان کا کلام پڑھا جاتا ہے وہ ہمارے درمین میں تشیف فرما ہے اور بہت اچھا کلام پڑھ کے گئے ابھی امیر الحسن صاحب اور بہت دعاوں سے آپ نے نوازا اور بہت اچھی نظامت کر رہے ہیں آلی جناب قاری سراد مدنی صاحب اور نومان افزل صاحب اور دیگر حضرات تشیف فرما ہے بہت خوبصورت سماتے ہیں بہت اچھا آپ سن رہے ہیں آئیے میں بھی چاہتا ہوں پچھلے سال بھی کافی دعائیں ملی تھی اور بہت سے کچھ مہتبر حضرات بھی تشیف فرما ہے جناب نومان صاحب اور کلام صاحب اور آلی جناب کاکٹر شکیل صاحب اور دیگر حضرات تشیف فرما ہے اور نوجوان کمیٹی اور ٹپرا سے بھی بہت سے حضرات محبت کرنے والے آج کے رسول تشیف فرما ہے آئیے کچھ سننے سے قبل ایک مرتبہ درود پاک ملی اللہم سلی اللہ سیدنا مولانا فحمد البارک و سلم آئیے ایک مطلع حاضر کرتا ہوں اور آپ کی شرکت چاہتا ہوں اگر مطلع اچھا لگے اور یقینا نیا مطلع ہے میں نے شاید یہاں نہیں پڑھا ہے وہ مطلع پڑھنا چاہتا ہوں اور آپ کی محبتیں دعائیں لینا چاہتا ہوں مطلع ملائضہ فرمائیں انائیت کرم نوازیس ہتا ہو کہ چرچا ہے جگ میں کہ چرچا ہے جگ میں چرچا ہے جگ میں چرچا ہے جگ میں جس کے حسن و جمال کا آئیے سبحان اللہ کہ چرچا ہے جگ میں جس کے حسن و جمال کا حسن و جمال کا چرچا ہے جگ میں جس کے حسن و جمال کا حسن و جمال کا حسن و جمال کا چرچا ہے جگ میں چرچا ہے جگ میں جس کے حسن و جمال کا چرچا ہے جگ میں جس کے حسن و جمال کا آمینہ بی بی آمینہ بی بی تیرے للے سے لاحقا اولی دعاوں سے نماز دیا سمجھیں کہ میری شاعری قبول ہو گئی آئیے ایک مرتبہ ڈاکٹر شمیم رامپوری صاحب کے نام پہ کہہ دیجئے سبحان اللہ ایسے نہیں بلند آبا سے کہیں سبحان اللہ اس لیے کہ زندہ دن لوگ ہیں یقینی آپ سچے آج کے رسول ہیں اس بات کا ثبوت ہے آئیے میں کمیٹے کے نام یہ مطلع دوبارہ حاضر کرتا ہوں ملاجعہ فرمائیں کہ چارے چاہے جگ میں جس کے حسلو جہ مالکہ حسلو جہ مالکہ چارے چاہے جگ میں جس کے حسلو جہ مالکہ کی چارے چاہے جگ میں چارے چاہے جگ میں جس کے حسن و جمالکہ آمین آبی بی تیرے لننے سے لالکہ آمین آبی بی تیرے لننے سے لالکہ اور بہت یہ خوبصور شیر حضرت کرتا ہوں اور اس شیر پہ اگر کوئی شخص نہیں بولا یا خاموش رہا تو میں یہ سمجھوں گا کہ اس کے ایمان میں کمی ہے آئیے سب آس کے رسول ہیں بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ حضرت کرتا ہوں پیش کرتا ہوں ملازع فرمائے کہ آقا کے آگے آگے آقا کے آگے آگے جلت میں جائیں گے دیکھے گا آقا کے آگے آگے جلت میں جائیں گے جلت میں جائیں گے آقا کے آگے آقا کے جلت میں جائیں گے آقا کے آگے آگے جلت میں جائیں گے جلت میں جائیں گے کوئی ماقام دیکھے کوئی ماقام دیکھے خضرت بے لالکان نعرے تکبیر جنابے چاوے سائن سیدہ پوری جنابے عمر عبداللہ بارابنکوی جنابے حافظ وسیم صاحب بہرائی جی جنابے ڈاکٹر شمیم رامپوری جنابے حجمن عثمانیہ رامپور جنابے نعرے تکبیر اللہ اکبر آئیے گھتلا اور حضرت گھتا ہوں ملادہ فرما لے پیش کرتا ہوں ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ پیش کرتا ہوں ملادہ فرمائے ہمارے کچھ نوجوان کمیٹی کی بڑے محلت کر رہے ہیں فیضان اور فرکان صاحب مفران صاحب اور یہ ہمارے بھائی صاحب جنہ کے نام سے میں واقع نہیں ہوں بڑی محلت کر رہے ہیں ابرار صاحب آئیے یہ مطلعہ آپ کی نظر کرتا ہوں ارے ماشاءاللہ ابرار صاحب لکٹر صاحب بتا رہے ہیں مکہ میں انہوں نے حدیعہ دیا تھا چلیے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ رامپور کے اندر اس اسٹیس سے بھی حدیعہ کریں گے پیش کرتا ہوں ان کے نام سے کہیے سبحان اللہ مطلعہ پر اس کرتا ہوں انہوں نے فرمائے کہ اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا ہے میری دعا اے خدا سویا نسیبا جائے گا دیجئے مالو دولت کی مجھ کو مالو دولت کی مجھ کو ضرورت لگے اے مجھ کو شہر میں دینا ہی سبان اللہ نارے تکویر نارے تکویر یہ چیئے ٹھیک نہیں ہے ہم بند کرنے جا رہے ہیں پرگرام کو بند کرنے جا رہے ہیں مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ افراد عمل کریں گے مانتا ہوں کہ آپ کے اندر جذبہ ہے یقین اللہ آپ نبی کے چاہنے والے ہیں سچے ہیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ بات بھی عمل میں لائیں گے مگر اتنا خاموص مت ہو جائیے کہ ایسا نہ لگے کہ آپ قبرستان میں بیٹھے ہیں مگر زیادہ بھی کوئی حد سے زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ عدب کے خلاف ہو جاتی ہے مجھے کی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ عمل میں لائیں گے ایک مرتبہ کہتے ہیں سبحان اللہ میں پیش کرتا ہوں ملعہ فرمائے سبحان اللہ ایک شر اسی بھی بہدین پیش کرتا ہوں ملعہ فرمائے اگر یقین آپ سچے عاشق ہیں تو اگر میں چل جائیں گے ملعہ فرمائے کہ اے خدا اے خدا کی میں نے معنی کی بے سماتھ فرمائے کہ میں نے معنی کی بے شک گناہ گاری ہو میں نے معنی کی بے شک گناہ گاری ہو مغفیرت کا ملعہ فرمائے میں نے معنی کی بے شک گناہ گاری ہو مغفیرت کا ملعہ فرمائے 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 اگر کے نام بھی رکھتا ہے اور مالا بھی پیش کر رکھتا ہے ایک شیر میں کمیٹی والوں نے اور جن لوگوں نے اس پورگرام کو رچانے میں سجانے میں بڑی محنت کی ہے حق بنتا ہے ایک شیر ان کے حوالے سے پیش کرتا ہوں ملادہ فرمائے کہ اللہ مدینے میں اللہ سب کو بولا لینا اللہ مدینے میں اللہ مدینے میں اللہ سب کو بولا لینا اللہ مدینے میں اللہ مدینے میں اللہ مدینے میں سب کو بولا لینا کہ اللہ مدینے میں انہیں سب کو بھولا لینا جن لوگوں نے آقا دی مغفل یہ سجائی ہے نارے ایک تکبیر نارے ایک تکبیر ارے بولنا ہے تو ذرا زور سے بولیے زندہ اس کے مسکال مت دیجئے نارے ایک تکبیر نارے ایک تکبیر آئیے ایک شیئر کچھ ہمارے چچا جن کی داڑیاں سفید ہو چکی ہیں ایک شیئر ان کے نام آپ کے درمیان میں حاضر کرتا ہوں اور ان کی دعائیں لینا چاہتا ہوں اس لیے ان کی دعائیں ہم سب کے لیے کامیابی ایک ذریعہ بنتی ہیں ایک مردبہ کہہ دیں سبحان اللہ کہ آقا کی جودائی میں جو عشق میرے چھل کے آقا کی جودائی آقا کی جودائی میں جو عشق میرے چھل کے آقا کی جودائی میں آقا کی جودائی میں جو عشق میرے چھل کے آقا کی جودائی میں جو عشق میرے چھل کے آقا کی جودائی میں جو عاشق میرے چل کے بس میرے خدا بس میرے خدا میری اتنی سی کمائی ہے بس میرے خدا میری اتنی سی کمائی ہے اور ایک شیر علی جناب داکتر شکیل صاحب کے حوالے پیش کرتا ہوں ملعا فرمایا اور اہل علم حضرات جناب عمر عبداللہ صاحب جو بہتین ناوز کے مالک ہیں ان کے حوالے سے پیش کرتا ہوں اور یقین اگر بات سچی اور سیدھے کھانچے میں بیٹھ جائے تو آپ کنجوسی مت کیجئے گا سبحان اللہ ضرور کہیے گا پیش کرتا ہوں ملعا فرمائے کہ دنیا کے خزانے سب بیکار نظر آئے 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 سیدھے دنیا کے خزانے سب بیکار نظر آئے دولت جو لٹائی ہے کتنی حضرات حضرت عمر کو چاہنے والے موجود ہیں ایک مرتبہ ہاتھ اڑا کے بتا دیں کتنی حضرات جو حضرت عمر کو چاہنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو گمبد خزرہ کا دیدہ نصیب فرمائے پیش کرتا ہوں ملعا فرمائے بہت اچھا سن رہے ہیں یقینا نات سننے کا اور سنانے کا یہی ایک طریقہ ہوتا ہے جو بہتر ہے اور بڑوں نے بتایا ان کی باتوں پر عمل بھی کرنا چاہیے پیش کرتا ہوں ملعا فرمائے کہ اے ساریا جلدی سے تم سوئے جبل دیکھو ملعا فرمائے کہ اے ساریا جلدی سے تم سوئے جبل دیکھو اے ساریا جلدی سے اے ساریا جلدی سے آوازِ عمر آوازِ عمر آوازِ عمر آوازِ عمر نے جو تیبا سے لگائی ہے آوازِ عمر آوازِ عمر آوازِ عمر با سمجھ میں نہیں آرہی کیا اگر سمجھ میں نہیں آرہی ہو تو بتائیں سمجھ میں آرہی تو بھی بتائیں اگر سمجھ میں آرہی تو کہتیں سبحاناللہ ماشاءاللہ پیش کرتا ہوں آخری ایک مطلع پیش کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں ملالہ فرمائے کہتیں سبحاناللہ کہ آپ نے جو عبداللہ صاحب دیکھئے گا کہ آپ نے جو آپ نے جو بینے کی بدین کی فیضان صاحب دیکھئے گا آپ نے جو بینے کی بدین کی اپنے رب کو بتانا پڑے گا کہ آپ نے آپ نے جو بینے کی بدین کی اپنے رب کو بتانا پڑے گا سنتی اپنا چہیرہ بنا لو جو ہش مزا آگیا سنتی سنتی اپنا چہیرہ بنا لو ہش مزا دیکھنا پڑے گا اور عاشی ماشاءاللہ میں پیش کرتا ہوں دوبارہ حادر کرتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ کہ آپ نے جو بینے کی بدین کی اپنے جو بینے کی بدین کی اپنے رب کو دیکھنا پڑے گا سنتی اپنا چہیرہ بنا لو ہش میں مو دیکھنا پڑے گا اور آخری شعر پڑھ کے ملاجہ فرمائے اندران اور یہ شعر اگر سمجھ میں آئے تو کہ یہ سبحان اللہ اگر بات سچی انہیں کہہ دیئے کہ ظلم پر ظلم بڑھینے لگا ہے علی جناب استاد شہرہ ڈاکٹر شبیخ راپوری صاحب کے حوالے سے آپ تک پہنچاتا ہوں پیش کرتا ہوں ملاجہ فرمائے کہ ظلم پر ظلم بڑھینے لگا ہے کفر بھی دھمکیاں دے رہا ہے ظلم پر ظلم بڑھینے لگا ہے کفر بھی دھمکیاں دے رہا ہے کہ ظلم پر ظلم بڑھینے لگا ہے ظلم پر ظلم بڑھینے لگا ہے کفر بھی دھمکیاں دے رہا ہے ایسا لگتا ہے ایسا لگتا ہے تلے وار لے کر اور پھر سے مہدہ میں آنا پڑے گا ایسا لگتا ہے تلے وار لے کر پھر سے مہدہ میں آنا پڑے گا